اگر آپ کو مارکٹنگ کی سمجھ آ جاتی ہے تو سمجھ لیں آپ بزنس ومن یا بزنس من بن گئے ہیں کیونکہ مارکٹنگ جو ہوتی ہے وہ بزنس کی روح ہوتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں سمن عباس آج کی ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پرڈکٹ کی مارکٹنگ کیسے کرتی ہیں اور جب ہم بزنس سٹارٹ کریں یا کوئی بھی کام سٹارٹ کریں آن لائن سٹارٹ کریں یا آف لائن سٹارٹ کریں ہم کس طرح سے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مارکٹنگ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ مارکٹنگ ہی ایک وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں اور جو جو کمپنیز مارکٹنگ پہ بہت زیادہ پیسہ خرش کرتی ہیں وہی کمپنیاں بہت ہائی لیول پہ چلی جاتی ہیں ایک برینڈ بن جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ نے مارکٹنگ کو سمجھنا ہے مارکٹنگ کیا ہے مارکٹنگ آپ کو میں بہت ہی آسان اور ایزی لفظوں میں بتاتی ہوں کوئی مشکل ڈیفینیشن نہیں بتاتی مارکٹنگ کیا ہے کہ آپ نے اپنی پرڈکٹ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ آپ کے پاس یہ پرڈکٹ ہے اس پرڈکٹ کا نام اس کی پہچان آپ نے لوگوں کو کروانی ہے اس کو ہم مارکٹنگ کہتے ہیں لوگوں کو یہ بتانا کہ ہمارے پاس یہ پرڈکٹ ہے اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہ پرڈکٹ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں اس کی کوالٹیز کیا ہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی پرڈکٹ کی پہچان کروانا لوگوں تک اپنی پرڈکٹ کو پہنچانا مارکٹنگ کہلاتا ہے یہ میری نظر میں بہت ہی آسان ڈیفینیشن ہے اور جب تک آپ اپنی پرڈکٹ کو لے کر گھر میں بیٹھی رہیں گی تب تک کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس کیا ہے مارکٹنگ کرنے کے لیے آپ کو سٹیٹیجز بنانی پڑیں گی پلاننگز کرنی پڑیں گی لوگوں کے پاس جانا پڑے گا لوگوں کو بتانا پڑے گا اگر آپ آف لائن کام کر رہی ہیں اگر آپ آن لائن کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اس کو پرچیس کر لیں یہ مارکٹنگ کہلاتی ہے اب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے مارکٹنگ کیسی کی میں نے جب کام سٹارٹ کیا تو میں سب سے پہلے اپنے محلے میں لے کر گئی میں نے اپنے قریبی لوگوں کو بتایا اس کی پرڈکٹ کی کوالٹیز بتائیں پھر میں نے خود یوز کی میں نے ان کو ریزلٹس دکھائیں تو انہوں نے میرے پر ٹرسٹ کر کی مجھ سے پرچیس کرنی شروع کر دی جب میں آن لائن بزنس میں آئی تو میں نے سب سے پہلے اس کی مارکٹنگ کی اور اس کی پوچھتیں بنائیں خود بنائیں میں نے سب سے پہلے میں نے خود مارکٹنگ سٹارٹ کی میں نے خود اس کے پوچھتیں بنائیں اس کے پمپلٹس بنائیں اس کے بعد جگہ جگہ پہ جا کے مختلف گروپس میں میں نے پوچھت کیا اس کے بعد میں نے اس کی پبلیسٹی کی خود پبلیسٹی کی میں نے اس کو مختلف اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بار بار ڈیلی ڈیلی پوسٹ کرتی تھی پوسٹ بناتی تھی بھی میں نے اپنا فیس بک پیج بنایا اس پر ڈیلی پوسٹنگ کرتی تھی اس کے علاوہ میں نے بہت سارے پریٹ فارنس پر اپنے اکاؤنٹس بنائے انسٹرگرام ٹک ٹاک سنیک لائک کی ہر جگہ بھی میں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے اور ان پر میں نے ڈیلی ڈیلی پوسٹ کرنا شروع کیا جب مجھے لگا کہ اب مجھے ٹیم ہائر کرنی چاہیے اب میرے بس سے یہ کام باہر ہو گیا ہے تو پھر میں نے ٹیم کو ہائر کیا سب سے پہلے میں نے آئیشہ کو ہائر کیا اس کو میں نے ساری باتیں سمجھائیں سکھائیں پبلک ڈیلنگ سکھائیں پھر وہ فون پہ میسیجز پہ ورسائی پہ ڈیلنگ کرتی تھی اور آہستہ 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 میری ٹیم ڈیویلپ ہوتی گئی ڈیویلپ ہوتی گئی اور کاروبار میرا آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوتا گیا سیم اسی طرح سے آف لائن میں میں نے سٹارٹ میں اپنی قریبی لوگوں کو دینا شروع کیا اس کے بعد میں نے مختلف شاپس پہ جا کر اپنی پرڈکٹو انٹریڈیوز کروانا شروع کیا جب آرڈر زیادہ آنے لگے تو پھر میں نے ہائرنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے میری مارکٹنگ سٹارٹ کر دی تو اس طرح سے آف لائن میرا بزنس سٹارٹ ہو گیا سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو مارکٹنگ کے سمجھ آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک کام یا ویمن یا من بن گئے ہیں کیونکہ بزنس جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مارکٹنگ پر چلتا ہے اور جتنی اچھی آپ کی مارکٹنگ ہوگی اتنا اچھا آپ کا بزنس گرو کرے گا اب آپ کام کوئی بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو مارکٹنگ سیکھنی ہوگی مارکٹنگ کے بارے میں سیریسلی سوچنا ہوگا اور مارکٹنگ ہی کرنی ہوگی اگر آپ پرڈکٹ لے کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں خاموشی سے کہتی ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آرڈر آنا سٹارٹ ہو جائیں تو تب تک آپ کے بزنس میں برکت نہیں پڑے گی جب تک آپ ہیلیں گے نہیں جب تک آپ موو نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ہیلے کے ساتھ وسیلہ بنتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے کام میں برکت ضرور ڈال سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور آپ کو کام گھر میں ملنا شروع ہو جائے جب آپ ہیلیں گی کام کریں گی موو کریں گی مارکٹنگ کریں گی مطلب طریقوں سے مارکٹنگ کرنے کے بعد آپ کے کام میں جب برکت پڑے گی تو تب آپ کو ریپیٹیڈلی آرڈر یا اس طرح سے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تب آپ کا بزنس اٹومیٹکلی گروہ کرے گا تب آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن سٹارٹ میں آپ بیلیف کریں محنت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے اور آپ کو اس تگو دو میں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ مارکٹنگ نہیں کریں گی لوگوں تک اپنی پرڈکٹ کو پہنچائیں گے نہیں تو تب تک آپ کی پرڈکٹ سیل آؤٹ نہیں ہوگی اور اگر آپ کی پرڈکٹ میں دم ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے اس کی اچھے ریزلٹس ہیں اگر آپ کو اپنوں کا کاروبار کرتی ہیں آپ کی کوالٹی اچھی ہے اگر آپ جولیری کا کام کرتی ہیں آپ کی کوالٹی اچھی ہے کسی بھی پرڈکٹی اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہے تو جو بندہ یا بندی آپ سے ایک دفعہ پرچیس کرے گا وہ آگے ضرور اپنے خاندان اپنے فرینڈز اپنے سرکل میں ضرور آپ کی پرڈکٹ کو آٹومیٹیکلی پرموٹ کرے گا اس سے بھی آپ کا بزنس کافی زیادہ گروہ کرے گا لہٰذا میرا مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں اپنے پرڈکٹ کی کوالٹی کو بہت زیادہ ہائی رکھیں اور کوالٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں میں اپنے پرڈکٹ کی پیکنگ پہ کمپرومائز کر لیتی ہوں لیکن کوالٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی اس لیے جو میری کسٹمرز ہیں وہ میری پرڈکٹ کو منگوا کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ کس پیکنگ میں پرڈکٹ ہمارے پاس آئی ہے صرف پرڈکٹ کی کوسٹ کو لوگ کرنے کے لیے میں اس کی پیکنگ پہ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتی لیکن پرڈکٹ کی کوالٹی پرڈکٹ کی ریزلٹس کے اوپر میں بہت زیادہ توجہ دیتی ہوں تو اس ویسے میری کسٹمرز دن بر دن جو بڑھ رہے ہیں جو دوں گی اپنے چینل پر میں نے بزنس کیسے سٹارٹ کیا میری بزنس کی سٹیٹرجی کیا تھی پلیننگ کیا تھی سٹارٹنگ کیا تھی مجھے کون کون سے پرابلمز کو فیس کرنا پڑا کس طرح سے میں سٹیپ بے سٹیپ اپنے بزنس کو لے کے آگے چلی کیسے کسی مجھے کام یا بھی ہوئی ساری ویڈیوز میری چینل پر موجود ہیں ساری ویڈیو میری چینل پر موجود ہیں آپ میری چینل کو ویڈیوز کیجئے اور اپنے کام کی ویڈیوز کو دیکھیں اور آج ہی اپنا کام سٹارٹ کریں اپنا ڈیسرہ خیار رکھیں گے دوامیم جی آج رکھیں گے اللہ حافظ